بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہے میں ہوں حکیم رضا اللہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم رضا اللہی یوٹیوب چینل ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کو پروٹین بند ہوتا ہے جن کے لیے گوشت کھارنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا جیسے کہ گردے کے مریض ہیں ہیپاٹیٹس بی اور سی کے مریض ہیں لیور کرونک ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں اور اس کے علاوہ یوریک ایسٹڈ کے پیشنٹ ہیں اس کے علاوہ بھی کارڈک کے جو پیشنٹ ہیں دل کے امراض کے یا انتہائی کونسٹرول کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے گوشت کھارنا جو ہے وہ ممنوع ہوتا ہے موالجین بند کرتے ہیں گوشت کو اچھا اب ہوتا یوں ہے کہ چونکہ ایک عید کا محول ہوتا ہے اور قربانی ہوتی ہے گوشت گھر میں ہوتا ہے اور بڑی اچھی اچھی سونی سونی سی خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں وہ خوشبویں جب قوت شامہ سے ٹکراتی ہیں تو مو میں اسے جو ہے وہ لعاق خود و خود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بدپرہیزی کر لیتا ہے اچھا بعض تو جیسے گردے کے مریض ہیں ان کے ہاں تو بدپرہیزی کی بنیائش تو بالکل نہیں ہوتی لیکن کارڈک کے پیشنٹ بھی ہیں دیگر بھی جہاں جہاں موالجین نے منع فرمایا ہے منع کیا ہے یا تلقین کی ہے پرہیز کی وہاں سے بدپرہیزی ہو جاتی ہے تو میں اسی چیز پر سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو بنایا ہے خدا نہ خواستہ اگر بدپرہیزی کر لی جائے تو پھر کیا کیا جائے اس کا کیا تدارک ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں پرابلم جو پیدا ہوں گے پروٹین اگر گردے کے مرض میں آپ استعمال کر لیتے ہیں ناگہانی طور پر تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کے ساتھ کالا زیرہ جو ہے اس کا پاورڈر لازمی استعمال کریں یا تو کالا زیرہ اس کے آدھی چبچ اس کی صبح شام کھانے کے بعد لے لیں تو اس سے بھی جو ہے قدر تدارک ہو جائے گا پروٹین جو ایکسٹرا ہوگی آپ کی وڈی میں وہ گردے میں کریٹینین کی شکل اختیار نہیں کرے گی اور وہ کچھ حد تک جو ہے آپ کو ریلیف دے گی اور وہ پشاک کی ذریعے سے بولو براز کے راستے خارج ہو جائے گی دوسرا ہے کہ ایک آپ چیزیں ہیں کچھ چند چیزیں ہیں وہ گھر میں بنا کر رکھ لیں تو ان سے بھی آپ کو جو ہے بہت سارا جو ہے وہ بینیفیٹ ہوگا اور یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بھی اچھی ہیں جو زیادہ کھا لیتے ہیں دستر خان پہ بیٹھتے ہیں نا تو ایک فاتحانہ انداز میں بیٹھتے ہیں جیسے کہ وہ ٹوٹ پڑتے ہیں جو روک دستر خان پہ اور اچھی طرح سے جو ہے وہ بھر کے کھاتے ہیں اس کے بعد پھر میدے میں تیزابیت جلن اس طرح کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے لیے رائزک ہے نیکسیم ہے ہے نا ایسو ہے کوئی ساشے ہیں پھر یہ پینا پڑتے ہیں ساتھ میں پھر کوئی حازمے کی حاجمولر ٹائپ کی ٹیبلٹ کھانا پڑتی ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک نسخہ ہے میں وہ بتا دیتا ہوں وہ ڈوٹ کر لیں آپ کچن سے لے لیں سونٹ جو خوشک جھنجر ہوتا ہے وہ لے لیں تیس گرام بڑی علیچی کے دانے لیں تیس گرام اجوائن دیسی جو ہوتی ہے وہ تیس گرام لے لیں سونف جو ہوتی ہے بادیان جسے کہتے ہیں وہ ساٹھ گرام لے لیں اور ان ساری چیزوں کو پیس کے رکھ لیں اگر بی پی نہیں ہے تو اس میں کالا نمک بھی تیس گرام شامل کر سکتے ہیں تیس گرام کالا نمک شامل کر کے آپ اس کو اچھی طرح سے پیس کے رکھ لیں اور کھانے کا سوڈا اس میں دس گرام لازمان ایٹ کریں یہ آدھا چائے کا چمچ اس کا صبح شام کھانے کے بعد یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ پیٹ بھر گیا ہے بہت زیادہ محسوس پھول گیا ہے جلن ہو رہی ہے اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر آپ اس کا آدھا چمچ ٹھنڈے پانے کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کر لیں تو اس سے تھوڑی دیر میں حضم ہو جائے گا اور اعتدال کے ساتھ کھائیں گوشت کا استعمال چونکہ جب ہم قربانی کرتے تو گھر میں زیادہ ہوتا ہے تو تینوں ٹائم ہی گوشت ہوتا ہے دو ٹائم بھی ہوتا ہے دو تین دن تو رج کے کھایا جاتا ہے نا گوشت تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ گوشت کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہے تو اس کو نارمل رکھنے کے لیے ایک تو دوپہر کے وقت دہی کا استعمال بھی بہت اچھا رہتا ہے دوسرا ہرہ پودینہ جو ہے آپ اس کو پیس لیں اور وہ ہرہ پودینہ ہے انار دانہ ہے اور تھوڑی سی الائچی ہے ان کو اگر مکس کر کے آپ رائتہ ٹائپ کی چیزیں بنا لیتے ہیں تو وہ بھی حازم بھی ہوتی ہیں اور گوشت کی جو تاثیر گرم ہے تو وہ یہ سر دو تر ہے تو یہ تقریباً بیلنس ہو جاتا ہے بوڈی جو ہے وہ بیلنس میں رہتی ہے ہیٹ اپ میں نہیں ہوتی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو گوشت کھانے کے بعد بکرہ عید کے بعد بعض لوگوں کی دادوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے ہے نا بعض لوگوں کی دانتوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے بعض کو یورین زیادہ آ رہا ہوتا ہے یہ یورین میں جلن ہو جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کھانا تو ہے لیکن حفظان سہت کو بھی تھوڑا سا مدنظر رکھنا ہے کہ آپ نے قربانی بھی کی کھایا بھی اور اس کے بعد پھر دھوائیوں پر خرچہ کر رہے ہیں تو ڈبل ڈبل کام ہو گئے عید کے بھی اخراجات ہیں اور ماشاءاللہ کرونا بھی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ان سب کو ذہن میں رکھیں اور احتیاط یہ کریں کہ آپ دوسری ایک اور چیز بھی ہے چٹ پٹی وہ بھی آپ کو اچھا لگے گی گوشت میں بھی اچھی لگے گی بریانی میں بھی اچھی لگے گی آپ دستر خان پر رکھیں وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ املی لینے دس دانے آلو بخارے کے دس دانے انار دانہ ایک چمچ ہرپودینہ ایک مٹھی کے برابر سبز علیچیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ چھ ساتھ سبز علیچیاں کے دانے نکال کے پیس لیں پیس کے وہ بھی آپ اس میں شامل کریں ٹیماتر لے لیں ایک یا دو عدد ان کو پیس کے اس کی چٹنی منا لیں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں یہ پتلی سی چٹنی بن جائے گی جیسے کبابوں کے ساتھ ہوتی ان میں سپائسی ہوتی اس میں سپائسی نہیں رکھنا ہے اس کو آپ اس میں جو ہے وہ لیمو بھی نہیں چوڑ سکتے تھوڑا سا اور اس میں کالی میرچ اور نمک ایڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ گوشت حضم ہوتا ہے آپ نے کھا لیا اس کے بعد ایک دو چمچ رانت میں اس کے پی لیے یا اس کے ساتھ ہی دسترخان میں اس کو جو ہے آپ نے روٹی اور سائرن کے ساتھ تھوڑا سا کھا لیا اس سے زائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ حازم بھی ہوتی ہے اور بد پرہیزی کی حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کارڈک کے جو پیشن ہیں دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے کولیسٹرول جو ہے وہ کوشش کریں کہ چربی جو ہے اس سے اجتناک کریں اور گردن کا گوشت جو ہے وہ ان کے لیے بہت مفید ہے گردن والے گوشت میں چونکہ چربی نہیں ہوتی تو یہ انتہائی مفید ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اس کو بوائل کر کے استعمال کریں ٹھیک ہے جی اور کھڑے مسالے اس میں لازمان استعمال کریں وہ چیزیں جو ٹرائی گلیس رائٹ کو کولیسٹرول کو حل کرتی ہیں ان میں میتھی خوشک جو ہوتی ہے میتھی کسوری اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے میتھی کسوری کا پاورڈر خوشک پودینا ان دونوں کو پیس کے رکھ لیں اس کا ایک چائے کا چمچ صبح شام کھائیں گے تو اس سے کولیسٹرول یا آرٹریز جن لوگوں کی بلوک ہیں جن کو انجائنا پین کے خطرات ہیں یا جن کی چلنے سے سانس پھولتی ہے وہ اس کا ایک چمچ صبح شام کھائیں گے تو اس سے ٹرائی گلیس رائٹ جو ہے وہ کافیت تک کم ہوگا اور سانس پھولنے کا جو حمل ہے وہ ٹھیک ہوگا لہسن اور ادرک ہمارے ہاں کھانوں میں ویسے استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو دل کے مریض ہیں کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں فیٹی لیور کے ہیں وہ کیا کریں کہ لہسن اور ادرک کا استعمال ذرا زیادہ کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوائیے گا لائک کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ نکمان